مین میر محبتان شفقتان گو سارو صدقو یا روداد میری حضرت عرض ہے اپنے خود ساختہ شیر سے عرفی گو مین میر محبتان شفقتان گو سارو صدقو یا روداد میری اچھو حال نا میریاں لائقیاں گو رئی سوچ ہمیشہ ازاد میری واہ واہ کیا بات میرا مانت ہے باپ کی نال میرے رئی نیک دعا امداد میری میرا مانت ہے باپ کی نال میرے رئی نیک دعا امداد میری فانی پڑھن تے سنن سنان عالی رکھو مجھ اکیر جائی یاد واہ 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 کیا بات ہے ایک دو اور ہو جائے اور میں اس کو عرض ہے کہ میم ماں میری تھنڈی چھاں میری واہ واہ اپنی ماں گا کپڑا گا فلیٹ بوٹ اپنے آتھیں تو ہوتا ہوں یوں شیر میں لکھے ہوگا کیفیت نا جس پہلہ سامین سننے گا تے بڑا لطفہ کیا بات ہے کیا بات ہے وہ کربان جو اپنی ماں گیاں جتیاں پر ہو واہ واہ میں اپنی ماں گا بوٹ تو ہوتا ہوں کپڑا گا فلیٹ بوٹ تو ہوتا ہوں واہ یوں لکھے ہوگا شیر میم ماں میری تھنڈی چھاں میری جاؤں صدقے تھاریاں جتیاں تو اے اے میم ماں میری تھنڈی چھاں میری جاؤں صدقے تھاریاں جتیاں کھوں تھارو رب نے اچو مقام کیو ہوا نیچ تھارا درگی کتیاں ایک ماں گا بوٹ تو تو ہمیں یہ شیئر لکھے ہوئے تو دوجی ماں اسفل ہے میری کنڈ کے پچھے بیٹھی ہوئی ہے شکر الحمدللہ تو ماں گی شان ماں میم ماں میری تھنڈی چھاں میری جاؤں صدقے تھاریاں جتیاں توں تھارو رب نے اچو مقام کیو ہوا نیچ تھارا درگی کتیاں جنت دوز خانگی کنجی آتا تھا رہے شرم سار ہوں قسمتاں ستیاں توں دیگر ویلو فانی دی نکا اوپر ہوا قربان جاؤں گلہ مکیاں اپنا والد محترم کی قبر کے سرانے بیٹھ کے ایک شیر لکھے ہو جدائی کو انتہائی خوبصورت شیر دل تھم گیتا سنیو دال دس گے ٹور گیا کانڈ منہ ریا دل ماں کئی ارمان ابو دال دس گے ٹور گیا کانڈ منہ ریا دل ماں کئی ارمان ابو مالی باغ نہ چھوڑ گیا چل گیا ہوئے پل ماں چمن ویران ابو کلو نفسن زائقت الموت دیکھو اللہ پاک گو سچو فرمان ابو تھارو لادلو پوت یتیم فانی قبر تھری تو جائے قربان ابو اور انسان کی آخری منزل گیا پر ایک بڑا خوبصورت شیر جی سناب تم میں سنیو سارا میم موت نے جد پیغام دینو جانو چھوڑ مکان حویلیا میم موت نے جد پیغام دینو جانو چھوڑ مکان حویلیا دولت مال اولاد نہ چھوڑ دینو سنگ ساتھ نہ لے یارہ بی کیا بات ہے سارا مائی باپ تے پین پر آنا لے جانو چھوڑ سب سنگنا سیلیا نا ٹائی گز مکان جاگیر تیری فانی چھوڑ جانو پھل کھیلیا یہ ہمارے انسپیکٹر صاحب ہیں اور سر آپ اپنا ایٹس بتائیں گے جی موزیا نڑول تسیل میڈر زلہ پنچ میں رہنے والا ہوں اور حال اس وقت جمہو چنی راما میں رہش پذیر ہوں قوم کا گجر ہوں ذات کا میسی ہوں محکمہ جمہو کشمیر پولیس میں انسپیکٹر کے عوضے پر فائز ہوں اور اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں اور اس وقت آپ کی ڈیوٹی جی اس وقت میں ٹریفک ونگ میں تائنات ہوں اور جمہو ٹریفک لائنز میں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے شاہ صاحب حضرت اللہ پاک نے یہ شاعری کے توفہ جو ہے اس سے نوازہ ہے بہت اچھا لگا ہے اور میں لکھتا ہوں اب میں اگر خود کو ہوں گا کہ میں خوبصورت لکھتا ہوں تو شاید یہ اپنی تعریف ہو جائے گی آپ کے لئے میرے پاس ایک شعر ہے سر جی فرمائیے آپ کے لئے تم سے ملے نہ تھے تو کوئی جست جو نہ تھی کیونکہ ہماری آج پہلی ملاقات ہو رہی ہے جی جی بے شرح تم سے ملے نہ تھے تو کوئی جست جو نہ تھی جب سے تمہیں دیکھا تیرے طلبگار ہو گئے شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے ملکر بہت اچھا لگا اور حاصلہ آپ کے جو شاعری کا انداز ہے جو اس میں مواد ہے اور جو اس میں ردم ہے سر وہ یہ لگا کہ واقعہ بہت اچھا لگا شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ